اسلام علیکم کلاس ایکسرسائیس 4 بھی کوئیس نمبر 7 find the smallest number of 4 digit which when divided by 40, 50 and 60 leaves a remainder of 5 in each case یعنی ایک ایسا smallest number of 4 digit چاہیے smallest number of 4 digit actually ہوتا ہے 1000 اس کے علاوہ یہ جو smallest number of 4 digit چلتے ہیں یہ 9999 تک چلتے ہیں ان دونوں رینجز کے درمیان ہمارے پاس ایک ایسا smallest number ہے جو divisible ہے completely 40, 50 and 60 سے یعنی اس طرح divide ہو جاتا ہے ان سے لیکن in each case وہ 5 remainder دیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے smallest number کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں LCM find canoga ان تین numbers کہ ان کا common multiple کے آتا ہے تو 2004 ان کو جب ہم devian method سے کر رہے ہیں 2004 0 کا 0 2004 1 carry اس کے ساتھ آگیا 10 بنا دیا 2005 10 2006 اور 0 کا 0 اب پھر even number 20 اور 30 نظر آ رہے ہیں 25 تو even number نہیں ہے لیکن یہ دونوں 2 سے ہو سکتے ہیں 2 10 times 20 2 15 times 30 next پھر ہمارا 25 آگیا اب 10 ہمارا پھر number even ہے 2 5s are 10 25 اور 15 سیم آگیا اب 15 جو ہے وہ 3 سے divisible ہے 3 5s are 15 5 اور 25 سیم آئے ہیں اب یہ تینوں number 5 سے divisible ہے 5 1 is 5 5 5s are 25 5 1 is 5 اب یہ والا جو number 1 5 رہ گئے یہ 5 سے ہوگا 5 1 is 5 باقی 2 سیم آگے 1 ٹھیک ہے اب LCM ان کا find 2 204 4 208 24 24 5 0 1 20 1 25 5,600 آپ یہ ملکیشن الگ سے بھی solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسمالیس number 4 digit میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 1,000 ہے اب ہم نے جو required number ہے وہ 1,000 سے اس range کے درمیان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب پہلے چیک کرتے ہیں کہ 1,000 کے ساتھ یہ 600 کیا اس کا connection آ رہا ہے ہم اس LCM سے 1,000 کو divide کریں گے تو ان کو divide کرنے سے 600 1 is 600 1,000 minus 600 کیا تو 400 ریمینڈر آ گیا اسمالیس number 4 digit divisible by 40, 50 and 60 اب جو ہمارے required اب یہ جو 1000 تھا یہ اسمالیس نمبر 4 digit ہے لیکن اس LCM نے اس کو پورا پورے divide نہیں کیا ریمینڈر آ گیا 4 اب وہ ایکچلی اسمالیس نمبر 4 digit کون سا تھا جو 40, 50 اور 60 سے completely divide ہوتا تھا اس کے لئے ہم اسی کے ساتھ ایک اس کے ساتھ connection بنائیں گے ہم ایک فارمولا use کریں گے dividend plus bracket میں ہم divisor minus remainder کریں گے dividend plus bracket start کی divisor minus remainder divisor minus remainder 600 minus 400 200 آ گیا اور dividend ہمارا 1000 تھا 1000 plus 200 1200 یا 1200 اب آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ 1200 600 سے completely divide ہوتا ہے 600 two times 1200 ٹھیک ہے اب ہمیں last بھی یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ ان سے divide ہوتا ہے تو وہ جو smallest نمبر ہے وہ remainder دیتا ہے یعنی اب بھی جو ہمارا جو answer آیا ہے اس میں تو ہمارا remainder نہیں آیا اب یہاں پہ چیک کریں کہ اگر یہاں پہ 5 ہوتا تو یہاں پہ 5 remainder آ رہی جاتا it's mean یہ 1205 کیسے بنتا جب remainder کوس میں ایڈ کیا جاتا 1200 میں یہ 5 ایڈ کیا جاتا 1202 میں remainder کو ایڈ کیا تو 1205 is the required smallest نمبر of 4 دیجٹ ٹھیک ہے next ہمارا question find the greatest number of 5 digits which when divided by 20 30 and 40 is the remainder of 25 20 25 and 35 respectively اب ہمیں جو greatest number of 5 digits بولا گیا greatest number of 5 digits ہوتا ہے 99 99999 ھیک ہے 5 digits ہوں اور سارے 9 ہوں تو یہ greatest number 5 digit بنتا ہے اب ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ جب ہمیں اس نمبر کے بارے بولا گیا کہ وہ divide ہوتا ہے 25 30 اور 40 سے تو ریمینڈر آتا ہے 35 پہلے نمبر سے پہلے ڈیوائزر آیا ہے ریمینڈر آیا ہے اور سیکنڈ نمبر سے سیکنڈ والا ریمینڈر ہے اور گریٹیس نمبر آف 4 digit یہاں پہ بولا کہ یہاں پہ بولا کہ ان تینوں نمبر سے ہوا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں پہلے جو ہم پھر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو گریٹیس نمبر سے کمبلیٹی ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ بعد میں چاہ کرنا ہے تو سیم اس کے لیے ہم نے ایون نمبر ڈھونڈے کہ 30 اور 40 ہیں 2 15 ٹائم 30 ہوتا ہے 2 2 نیچے آگیا ٹھیک ہے اور 30 کو آپ ڈیوائیڈ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نا 2 1 اس 2 کیا 1 اس کے آگے 0 کی طرف کی چلا گیا تو 10 بن گیا 2 5 10 اب یہاں پہ ہمارا جو ایون نمبر ہے وہ 20 ہے 10 ٹائم 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 پھر ان تینوں میں سے 15 3 سی 99999 ہم نے LCM کے ساتھ اس گریٹ ایس نمبر کو ڈیوائیڈ کیا 600 1 ٹائم 600 399 آیا اور 9 نیچے اتار لیا اب 600 600 3600 آیا 399 پھر آگیا اور یہ ہم نے پھر اتار لیا اب پھر 600 600 3600 اور ڈیوائیڈ آگیا 399 اب جب ہمیں گریٹ نمبر ہمیشہ دیا جائے گا اور ہم نے چیک کرنا ہے کہ کس نمبر پہ کمپلیٹ دیوائیڈ ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم نے سمپلی ڈیویڈ میں سے ریمینڈ کر دینا ہے جب سمالیس نمبر کی بات ہوتی ہے تو ہم ڈیویڈ پلس ڈیوائیزر ریمینڈ کرتے تھے جب گریٹ نمبر کی بات ہوتا نہیں ہوتا ہے سمپلی ہم نے ڈیویڈ مائنس ریمینڈ کر دینا ہے تو یہ نمبر ہے نائن 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 سکس ہنڈ کمپلیٹ دیویزی بل بائی ٹوینٹی فائی تھرٹی ان فورٹی ٹھیک ہے اب ڈیفرنس بیٹوین ڈیوائیزر اور کورسپوننگ ریمینڈر اس سے پیچھے بھی ہم نے ایک ویشن کیا تھا اس میں آپ ٹوینٹی فائی مائنس ٹوینٹی کیا فائی آیا یعنی ان کا ڈیفرنس جو آ رہے ریمینڈر کا اور ڈیوائیزر کا وہ سیم آ رہے سو یہ جو فائی آ رہے جو ڈیفرنس آ رہے ان کے درمیان وہ ہمارا جو نمبر آیا ہے 99600 اس میں سب ٹریک کریں گے تو وہ نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ریکوائیڈ نمبر ہے نیکس ہے what is the lowest number that must be added to 2000 so that the sum is divisible by 10 12 16 and 18 so اس کا بھی پہلے ہم نے کیا لینا ہوگا لسی ایل سی ایل سی ایل سی 16 29 18 اب 6 اور 8 even number 2 3 6 2 4 8 5 9 same to same آگئے اب 4 even number 2 2 2 2 1 1 2 جب تک even numbers all ہو رہے ہیں اور numbers same to same ہم نے لائے ہیں اب 3 کے table پہ یہ 3 اور 9 جاتا ہے 3 1 3 3 3 9 اب یہ 3 بھی 3 کو جب ملٹیپلائی کیا 2 2 4 4 2 8 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 48 3 144 144 5 720 now to find the required number اب ہمیں جو lowest number دیا گیا کہ وہ 2000 that must be added to 2000 جو lowest number ہے وہ add کیا جاتا ہے 2000 so that this sum is divisible by یعنی پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ 2000 کے ساتھ اس number کا connection ہوگا ہم نے LCM سے 2000 کے ساتھ divide کیا actually جو number ہم نے لے کے آنا ہے وہ 2000 میں add کرنے سے آنا ہے ٹھیک ہے اس 2000 میں وہ number add کیا جائے گا تو ابھی ہمیں کیونکہ given یہ 2000 ہے اس کے قریب ترین اگلا کوئی number ہے addition کے بعد ہم اس کے ساتھ 720 کو divide کریں گے تو 722 are 1140 remainder آ گیا 560 اب required number کیا ہے کہ 2000 میں add کیا جائے گا وہ number یہ ایسی بات ہو رہی تو ہمارا جو number آئے گا sum آئے گا وہ divisible ہوگا sum is divisible by 10 12 16 اب 2000 میں ہم نے بالکل اس طرح والا method کی ہے دیویڈ پلس divisor minus remainder divisor minus remainder 720 minus 560 کیا 160 آ گیا تو 2160 that is the required number that is exactly divisible by 720 جو ان کے LCM ہے یا یہ چاروں number کا completely اس سے divide ہو سکتے ہیں next ہمارے پاس جو question ہے 4 bells toll after intervals of 8 9 12 and 15 minutes respectively if they toll together at 3 pm when will they toll together again 1 number 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 15 3 1 3 5 1 5 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 ہمیں یہ منٹس کیسے چینج کرتے ہیں 360 کو آرز میں چینج کرنے کے لئے منٹس کو 60 سے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا لیکن ایک آر میں 60 منٹس ہوتے ہیں 360 ڈیوائیڈ تو یہ آگیا 360 ڈیوائیڈ کیا 60 سے تو 6 آگیا اور یہ ہم نے آرز میں چینج کیا ہے 6 آرز آگے اب ہماری جو کلاک سی وہ 3 پی ایم ساؤنڈ کر رہی تھی نا اگر ٹھیک ساؤنڈ کر رہی تھی اب آفٹر 6 آرز یعنی 3 پی ایم میں 6 آرز ایڈ کریں گے تو ہمارا 9 پی ایم بنے گا رات کے 9 بجے یہ بیلز اگٹھی بیل کریں گی اگٹھی ساؤنڈ دیں گی سو بیلز ویل ٹول ٹوگیدر آفٹر 6 آرز سو 3 پی ایم میں 6 آرز ایڈ کی ہیں تو 9 پی ایم ہمارے پاس بنے ہیں